اب فرشتے اور انسان میں فرخ کیا ہے فرشتوں کو جو کمانڈ دیا گیا وہ وحی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوٹ دی ہے کیا چھوٹ دی ہے یہ حکم ہے یہ سنت ہے یہ فرض ہے اگر تم کرتے ہو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم بھٹک جاتے ہو تو تمہارے لئے دردناک عذاب ہے انسان کے لئے فری ویل دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ ہم نے زندگی انسان کی زندگی کو کیا کیا ایک آزمائش کی طور پر بنا کر بھیجا اور آزمائش کیا ہے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرخان اتارا اور ساتھے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں دے کر گئے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں کیا کہا میں میرے بار دو چیزوں کو چھوڑ کر گیا ہوں قرآن اور میری سنتیں وہ دو چیزیں ہمارے پاس ہے کس لیے ہے وہ اللہ نے قرآن مجید کا اور ایک نام رکھا فرخان اگر آپ پڑھیں گے سورہ بخرا سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرخان کہا قرآن مجید کو اور سورہ نمبر 25 کا نام بھی فرخان ہے فرخان کا معنی ہے حق اور باطل چیز میں فرخ کرنا کوئی باطل چیز آتی ہے تو ہم کس سے کلکولیٹ کریں گے اس کو کس سے جج کریں گے قرآن لائیں گے اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں x y اور z معبود ہے خدا ہے اللہ ہے تم کیا کریں گے سیدھا لائیں گے قرآن سے اس کو میجر کریں گے کیا یہ فیٹ ہوتا نہیں فیٹ ہوتا اس کو ریجر کریں گے تو فرخان کیا ہے ہمارے لیے ایک میجرنگ سکیل ہے حق اور باطل کو کیا کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مگر افسوس کے ساتھ انسانی ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں ساتھ بلین ساتھ بلین انسان ہیں pewforum.org pewforum.org پر آگر آپ جا کر دیکھیں گے دنیا کی statistics بتاتے ہیں وہ ویبسائٹ کہتی ہے کہ دنیا میں سات بلین لوگ ہیں اور تقریباً 1.7 یا 2 بلین کے خریب خریب مسلمان ہیں کبھی کہتے ہیں کہ 1.7 یا 2 بلین قاتل میں سے 2 چلے گے تو کتنے بچے 5 تو گویا کہ 5 بلین انسانیت اس دنیا میں فی الوقت اللہ کو نہیں مانتی ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہے اور 2 بلین اگر لگا لیجئے تو 2 بلین میں سے ہمارے بھی statistics اٹھا کر دیکھنا پڑھیں گا کہ کتی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اگر calculate کرے تو 2 بلین میں سے 1 ملین کو منس بھی کر سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں 2 بلین مسلمان میں سے 1 بلین کو منس بھی کرتے سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ 7 بلین میں سے صرف 1 بلین اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس مقصد سے اللہ نے انسانیت پا پیدا کیا مقصد پورا فوت یہ کیوں ہوا ہم مسلمان خوران جو ہمارے پاس ہے وہ رکھ کر ہماری property بلکہ گھر میں رکھ لیے یہ property پوری انسانیت کی ہے یہ انسانیت کو پہنچانا ہے وہ نہیں کرنے سے یہ سٹیٹسٹک بن رہے ہیں